ملک بھر میں فائل کیسز کی تعداد بڑھ کر 84,427 تک مہنچ گئی کراچی سمیت سندھ بھر میں انٹرمیڈیٹ کے بقیہ انتحانات کا آت سے آغاز انتحانی مراکز میں موبائل فون لانے پر پابندی نقل کرنے اور کرانے والوں کے خلاف سخت کاربائی ہوگی حکام محکمہ تعلیم سندھ ریل کا سفر کرونا ویکسین سے مشروط انسی اوسی کی سفارشات کے بعد محکمہ داخلہ سندھ کا نوٹیفکیشن جاری اطلاع کی حکوم اکتوبر سے ہوگا کم سے کم ایک ڈوز لگوانے والے افراد کو ٹرین پر سفر کی اجازت ہوگی وزیراعظم کا ایک روزہ دورے پر آج کراسی جانے کا پروگرام عمران خان کو شہر قائد میں وفاق کے ترکیاتی کاموں پر بریفنگ دی جائے گی صوبے میں امن و امان اور کرونا کی صورتحال سے بھی آگاہ کیا جائے گا کوئٹا میں مشرقی بائی پاس کے قریب دستی بم حملہ ایک شخص جانبہاک چار زخمی رحیم یار خان کے علاقے خان بیلہ میں دھماکہ دو افراد جانبہاک سکریپ سے ملنے والا مارٹر گولہ پھٹنے سے عمارہ زمین پوسٹ دھماکہ گولے کو ناکارہ بنائے بغیر کھولنے کے دوران ہوا ترجمان پینٹاگون کی پریس بریفنگ کے دوران بھارتی صحافی کو موں کی کھانا پڑ گئی امریکی فوج کے انخلا کے بعد افغانستان میں انڈیا کا نیا کردار کیا ہوگا انڈین جنرلسٹ کا بار بار سوال انڈیا کی حوالے سے محکمہ خارجہ سے پوچھیں تمام ہمساہ ممالک ایسے اقدام نہ اٹھائیں جس سے کشیدگی کو ہوا ملے افغان فورسز کو اپنے علاقوں کا دفاع خود کرنا ہے مالی مدد جاری رکھیں گے جان کربی کا جواب بارہ واضح کر چکے افغانستان میں ہمارا کوئی پسندیدہ فریق نہیں افغان قیادت کے بے بنیاد الزامات مسترد کرتے ہیں اشرف غنی حکومت بلیم گیم سے باز رہے افغان مسئلے پر بھارت سے بطور صدر سلامتی کانسل رابطہ کیا صدر کی حیثیت سے منفی رویہ زیب نہیں دیتا مزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی پریس کانفرنڈ مزیر تلات سندھ کا ایف آئیے تلبی پر پیش ہونے سے انکار وٹس ایپ پر نوٹس بھیج دیا گیا یہ کوئی طریقہ نہیں بلانا ہے تو گھر پر نوٹس بھیجیں اداروں کو سیاسی انتقام کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے پیپلز پارٹی رگڑے میں آنے والی نہیں سعید غنی کی سند اسمبلی میں گرج برز پنجاب میں پندرہ سو پینے کے ساف پانی کے پلانٹ لگانے کا منصوبہ چار ارب روپے کی لاغت سے دسمبر دوہزار اکیس تک منصوبہ مکمل ہو جائے گا شہباز شریف دور میں ساڑھے سات ارب روپے سے صرف ایک سو سولہ پلانٹ لگائے گئے ساف پانی کمپنی وادوں ناروں اور دعووں کے علاوہ کچھ نہیں تھی وزیر مملکت اطلاع فرو غبیب کی پریس کانفرنڈ اور کشمیر پریمیر لیگ کا آساب شکن مقابلہ راولا کو ٹاکس کے نام مزفراباد ٹائگرز کو ایک رن سے شکست نوجوان محمد بسیم جونئر کی ہیٹرک بھی رائے کا میرپور روائلز نے اوورسیز باریرز کو پانچ وکٹ سے ہرا دیا موسیقی